دوستو نمسکار آج کے ویڈیو میں ہم کافی عجیب اور گریب گھڑناوں کے بارے میں جاننے والے ہیں تو ہمارا آپ سب سے نویدن ہے کہ بنے رہے ہیں ویڈیو کے اندھر تک اور جانیں عجیب اور گریب رہ سمائی جانکاریاں تو کیا آپ کو پتا ہے اور آپ کو بشواس بھی نہیں ہوگا کہ ایک گائے کے قرآن ایک بہت بڑا مہاید ہونے والا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں در ریڈی فر پروفاسی یعنی لال بچیا کے بارے میں یعنی لال بچیا کی بھوشش بھانی کے بارے میں جس کے انصار جب جیروسلم میں دسمی لال بچیا کی بلی دی جائے گی تب ایک مسیح پر کٹ ہوں گے اور اتحاس کا سب سے بڑا عید دارما گیڈن آرم ہو جائے گا اور ابھی تک کل نون لال بچیوں کی بلی دی جا چکی ہے اور دسمی ابھی ہی لال بچیا کی بلی سن دوہجار چوبیس اپریل میں دی جانے والی ہے اور یہ مطر سنیوگ نہیں ہے کہ آرما گیڈن کی یہ پروفاسی بھوشش مالکہ میں لکھے چوبیس انک میں کلیوک کے مہا بھارت کی بھوشش بانی سے بلکل ملتا جدہ ہے بلکہ یہ بہت سطح ہے جس کے کاران ہجار نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں بلکہ اشنگ سنکھیا میں لوگ مارے جائیں گے جس میں ہم بھی ہو سکتے ہیں اور ادھر جس کا ڈر تھا وہی ہوا کیونکہ تین اپریل کے دن ایک سکتی سالی بھوکم کے کاران تائیبان کی دھرتی دہل اٹھی جس کی تیبرتہ سات دیتہم دب چار تھی جس کے کاران بجلی ببستہ بڑی بڑی بلڈنگز روڈ کنیکٹویٹی اور انٹرنیٹ سب کچھ تحس نہس ہو گیا اور ایک اپریل کے دن اجرائل نے ایران پر حاملہ کر دیا تو ان سب کو ایک سنیوگ مت سمجھنا بلکہ یہ ببش مالکہ میں لکھے تھے اس خطرناک کالکھنٹ کا آرام ہے کہ جس کے بعد کی گھٹنا ہے ہم میں سے انہے کو لوگ دیکھی نہیں پائیں گے اور ایک اور ملی جانکاری میں کیا آپ کو پتا ہے کہ تین اپریل کے دن چائنہ تائیوان پر حملہ کرنے والا تھا جس سمائے پر تائیوان میں ایک خطرناک ساتھ دسم لب چار کی برطا کے بھوکم کے کاران پورے تائیوان میں اپرا تفریح مچی ہوئی تھی اسی سمائے پر چائنہ نے اپنے تیس فائٹر جیٹ ایوہم نو ورس سپ کو تائیوان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور دوسری طرف اجرائل ایوہم ایران کے بیچ اتنی ٹینسن بڑھ چکی ہے کہ کسی بھی سمائے پر یدھ آرہم ہو جائے گا بڑے آشری کی بات ہے کہ آج سے لگ بک چھے سو برس پہلے بھوش شمالکہ میں جیسا جیسا لکھا تھا آج بلکل بیساہی درشمان ہو رہا ہے کب کون کس پر حملہ کر دے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پرنتو اب جو ہونے جا رہا ہے اس میں سوچنے کا تو چھوڑیے سمجھنے تک کا افسر بھی پرابت نہیں ہوگا اور اب ایک اور رہسمائی جانکاری اور ایسے ایسے عدبت جیب نباس کرتے ہیں جو کی من اس سے ہے ہی نہیں اور دیکھا جائے تو یہاں پر کل سات سو بابن گفہ ہیں اور ہر گفہ میں کچھ نہ کچھ عجیب اور گریب گھٹنا ہوتی رہتی ہے یہ کہانی ہے بھوش شمالکہ میں لکھے تھے جلو کا پربت کی جہاں پر سری رام اور لکشمن کو آہی ایوہ مہی راول نے بندی بنا کر رکھا تھا اور جہاں پر جراسند سے بچنے کے لیے سری کشن اور سری بل رام جی نے سرن لی تھی اور یہی جلو کا پربت آپ اور ہم سب کو کلیوگ میں ہونے والی پرلے سے بچا سکتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے تین مہینوں کے اندر پچھمی دیشوں کے اندر جتنے نیوکلئر بن کر بنے ہیں اتنے اتحاز میں اب تک کبھی نہیں بنے تھے اور ان میں سے جدتر بن کر امیر لوگوں کے ہیں تو آخر ایسا کون سا رہس ہے جو ان امیروں کو پتا ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں تو دوستو اسی کا اتر چھپا ہوا ہے جو تساستر بھوش شمال کا ایبم آرما گیڈن کے بھوش شبانی میں دوہزار چوبیس میں اتحاز کا سب سے عدود سورگن اجرائل کے اندر دسمے ریڈے پر اینی لال بچیا کی بلی بکرم سمت سن دوہزار اکیاسی ایبم بھوش شمال کا میں لکھت سب سے بناسکاری چوبیش انک اس سے ایک چیز تو کلیر ہے کہ آٹھ اپریل کے بعد دنیا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے جس کی کلپنا ہم سب میں سے کسی نے نہیں کی ہوگی اور اسی لیے ادھر دیکھو ساید آپ کو پتا نہیں کہ آج اجرائل کے اندر بہت ہی زیادہ بھگدر مچی ہوئی ہے کیونکہ خادثہ مکریوں کی بھکری پانسو گناہ بڑھ چکی ہے اور پینے کا پانی تین سو گناہ پیٹرول اور ڈیجل دو سو گناہ دکانوں میں لمبی لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں اتنی سب مہنگائی ہونے کے کارنا لوگ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں کیونکہ یو ایس ایم اجرائلی انٹیلیجنس کو کلیر انپوٹ ملا ہے کہ ایران رسیہ کی مدد سے اجرائل کے برد یدکی گوزنہ کرنے والا ہے بھبیش مالکہ میں لکھت ورڈ وارڈ 3 کی بھبیش مانی آج ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہی ہے اور ان کو ہلکے میں مد لینا میرے دوستو کیونکہ اس کا پرنام بہت ہی گمبھیر ہو سکتا ہے اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ پچھلے سات دنوں کے اندر نیوارک میں وہ گم ہو چکا ہے دوپان ہو چکا ہے اور پرسیدہ سٹیچو آب لیوٹی کے ہاتھوں میں لگے مسال پر بجلی بھی گر چکی ہے اور سمپور نیوارک میں ہاہاکار مچا ہوا ہے کیونکہ این ٹائم پروپرسیس کے انصار یہ ایپوکلپس کا سنکیت ہے اور بھبیش مالکہ میں لکھا ہے کہ جب جگنات دھام کا آکاس لال رنکہ ہو جائے گا تب بڑے سنکھیا میں لوگ مارے جائیں گے کیونکہ کارگل ید سے پہلے جگنات دھام کا آکاس لال رنکہ ہو گیا تھا اور رسیہ یکرین ید کے سرواز سے پہلے بھی جگنات دھام کا آکاس لال رنکہ ہو گیا تھا اور یادی دوہجار چوبیش میں یعنی چوبیش انک میں ایک بار پھر سے ایسا ہی ہوتا ہے تو یعنی جگنات دھام کا آکاس لال رنکہ ہوتا ہے تو سمجھ لینا کہ اب ایپو کلپس سے بچنا اسمباؤ ہے آٹھ اپریل کے پونڈ سورگرہ سے پہلے جہاں اجرائیل کے اندر لاکھوں کی سنکھیاں میں سرکار کے خلاب لوگ بدروہ کی گھوسنا کر چکے ہیں اور وہیں رسیہ کے سمرتن سے ایران نئے یو ایس کو دھمکی دی ہے کہ وہ اجرائیل ایبم اس کے بیچ جھگڑے کے بیچ میں اپنی ٹانگ ناڑائے نہیں تو پرنام بہت بھیانک ہوں گے یعنی آج اجرائیل اندر ایبم باہر دونوں طرف سے فس چکا ہے لیکن ایک یہ اشر جنک بات ہے کہ بھوشی مالکہ کے گرنتوں میں آج تک اجرائیل کا چرچہ کہیں بھی نہیں ملا لیکن ایران کی چرچہ ابشی ہے تو کیا اجرائیل سمابت ہو جائے گا اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ 6 اپریل 2024 کے دن بینگلور میں استرد پراشین حسکر مدرمہ مندر کے رتھیاترہ کے دوران پورا کا پورا رتھی نیچے گر گیا یہ درگڑنا ہے یا اسوب سنکیت کیونکہ آج بنگلورو اتحاد کے سب سے سیویئر وارٹر کرائیسس یعنی بھینکر جل سنکٹ کا سکار ہو چکا ہے اور اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب بھارت کا سلیکون ویلی چل کے ساتھ ساتھ جن سونے بھی ہو جائے گا پرنتو چنتہ تو اس بات کی ہے کہ اب یہ سنکٹ حیدر آباد گادی آباد آگرہ سمیت بھارت کے الگ الگ راجیوں میں کل بیس جگہوں پر پھیل چکا ہے تو اس پر آپ خود کلپنا کیجئے کہ یادی ابھی سے ایسی پرستیتی ہے تو نو اپریل دوہجار چوبیس کے بعد کیا ہوگا جب بھبشی مالکہ ملکت سب سے کترناک چوبیس انکھ کا آرم ہو جائے گا چوبیس انکھ یعنی اپریل دوہجار چوبیس سے لے کر اپریل دوہجار پچیز تو دوستو اتنا ہی تھا ہمارے آج کی ویڈیو میں اب آپ کو پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ دو دن بعد تب تک کے لیے نمشکار اپنا خیال رکھیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں تب تک کے لیے ہرے رام ہرے رام 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 ہرے 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 کشنا ہرے کشنا 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 ہرے ہرے جائے جگہ ناد جائے پنچ سکا جائے بھولے ناد